لنڈن کی سیون کنگز ہائی روڈ پر واقعہ مسجد کے باہر نماز تراوی کے دوران مسلح شخص نے فائرنگ کر دی خوش قسمتی سے واقعہ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پولیس کی جانب سے مشتبہ شخص کی تلاش چاری ہے مشرقی لنڈن کی سیون کنگز مسجد میں نکاپوش مسلح شخص نے نماز تراوی کے دوران اندر گھسنے کی کوشش کی جسے نمازیوں نے ناکام بناتے ہوئے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی حملہ آور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا واقعہ کے بعد سیون کنگز مسجد کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی میٹرپولیٹن پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی علاقے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرو سے بھی مدد لی جا رہی ہے ادھر سکوٹنڈ یارڈ نے واقعہ کا دہشتگردی سے تعلق کا خدشہ مسترد کر دیا ہے مقبوضہ کشمیر بھارت میں زم کرنے کی سازش بے رکاب ہونے پر برطانیہ میں کشمیری رہنماوں نے ہنگامی پریس کانفرنس کی کشمیری رہنماوں کا کہنا تھا کہ موڈی سرکار نے غیر کشمیریوں کو کشمیر میں آباد کرنے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے کشمیری عوام موڈی کے اس مضمون منصوبے کو مسترد کرتے ہیں تفصیلات جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام اسین آوان کی رپورٹ میں برطانیہ میں کشمیری رہنماوں نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کے انسانیت سوز اقدامات کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے عالمی برادری کو سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے آج ہم پھر یہ دہراتے ہیں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو خاص طور پر جو اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں سٹیک ہولڈرز اور آل دا فرائیو سیکیورٹی کانسل نمبرز چاہے وہ یونائیٹڈ سٹیٹس ہو یونائیٹڈ کنگڈم ہو فرانس ہو رشیہ ہو چینہ we are enforcing on to them کہ بھئی اس مسئلے کو سیریسلی لے لو it will be the same situation جیسا کیا آپ نے فلسطین میں دیکھی لندن کے علاقے ساؤتھ کنسنگٹن کے ہیرن پاول ہاؤس میں ہونے والی اس کانفرنس میں بیریسٹر مجید ترمبو پروفیسر نظیر شال زبیر آوان اور یاسر احمد نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلسل انسانی حقوق کی اخلاف ورزی کر رہا ہے ہندوستان کا جو ڈاکٹرن ہے خاص طور پر جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس کا نام ہے اجید دوگل اجید دوگل is a hard liner ہندود وطان very radical person اس کی policy on کشمیر is the one that has run over the last five years and that is his policy for کشمیر that to finish it once for ever there has to be demographic change therefore یہ situation جو ہے بلکل خطرناک ہے اور ہمارے حساب سے ہماری analysis کے حساب سے جو یہ campaign اس وقت چل رہی ہیں سارے بھارت میں ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی election campaign میں غیر کشمیریوں کو کشمیر میں زمین دلانے کے گمراہ کن وعدوں کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی سرکار کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اسرائیل کے موڈل پر عمل کرنا چاہتی ہے جس کی کشمیری کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے قوام متحدہ میں تو countless resolutions ہیں کشمیر کے لیے لیکن ایسا چبیتہ کچھ ایسا ندیجہ نہیں نکلا تو ہمیں ابھی اپنی طرف سے ہی کرنا چاہیے کہ جتنا بھی زیادہ internationalize کیا جائے اس کی awareness کی create کی جائے کہ کشمیر فیوجر کا فلسطین ہونے جا رہا ہے تو اس کو بس awareness create کرنی اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کی روک تھام ہونی چاہیے 370 اور 35A کو جو ختم کرنے کی بات ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان اپنے طور سے ہندوستانیوں کو ادھر کشمی مقبوضہ کشمیر میں آباد کرنا چاہتے ہیں ان کو جائداد حاصل دلوانا چاہتے ہیں ان کو نوکریہ دلوانا چاہتے ہیں اور اس طرح سے وہ ایک demographic change ادھر لانا چاہتے ہیں کہ جو کشمیری مجورٹی ہیں مسلم مجورٹی particularly وہ ختم ہو جائے اور ہندو مجورٹی سامنے آ جائے ایک example ہے فلسطین کی اسرائیل نے جس طرح سیٹلرز کے طرح وہاں پہ قبضہ کیا ہے یہ بلکل ویسی ہی ایک سازش کشمیریوں کے خلاف ہو رہی ہے اقوام متحدہ کی جو قراردادے ہیں ان کو پسے پوش ڈال کر کشمیریوں کی اور کشمیر کے اندر جو ہندو سیٹلرز ہیں ان کو آباد کرنے کی کوشش کی جاری ہے بیرسٹر عبدال مجید ترمبو نے جیسا کہ بڑے واضح طور پر explain کیا اور میں سمیت ہوں اس اعتبار سے پاکستان کا کردار پاکستانی عوام چونکہ بہت concern ہیں تشویشناک بھی ہیں اس معاملے میں کہ تشویش بھی رکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں پہ حکومت پاکستان پر ایک ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں اس کیس کو بہت ہی active طریقے پہ لے کے جائیں اور ensure کریں کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے جو انڈین اب ایک direct انداز میں کشمیر کے اندر جانے وہ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کو روک تھام کے لیے جو بھی diplomatic ایفٹ سے ان کو تحص کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ وہ اقوام متحدہ European Union اور OIC سے رابطہ کر کے انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کر رہے ہیں چیرمن conservative friends of Pakistan ضمیر حیدر کے ساتھ conservative party UK کے چیرمن برینڈن لویس کا press briefing دیتے ہوئے کہنا تھا کہ جب سے برطانیہ کی British Airways نے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے برطانوی سرمایہ کار پاکستان کا روح کر رہے ہیں مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی ریپورٹ میں برطانیہ کے سب سے بڑی conservative party کا چیرمن ایم پی برینڈن لویس نے کہا ہے کہ ان کا حالیہ دورہ پاکستان نہیت خوشگوار رہا انہوں نے وزیراعظم عمران خان صدر مملکت عارف علوی اور چیمور آف کامرس کے عالی حکام سے ملاقاتیں کی جو کہ انتہائی مصبت نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان سے تفصیلی باچیت ہوئی انہوں نے کہا کہ پاکستان دیشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے مناسب اقدامات کر رہا ہے conservative friends اور پاکستان کے چیرمن زمیر حیدر نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ایسے دورے ہونے چاہیے تاکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے ایک سوال کے جواب میں برینڈن لیونس نے کہا کہ برطانیہ سیاست میں پاکستانیوں کے کردار انتہائی اہم ہے اور برطانیہ میں اہم پوزیشنوں پر بھی پاکستانی نجات برطانوی ملک کی خدمت کر رہے ہیں conservative friends اور پاکستان کی director آلیہ افضل نے اس موقع پر کہا کہ پاکستانی برطانیہ میں ہر شعبے میں آگے آ رہے ہیں اور حالیہ بلدیاتی الیکشن میں بھی پاکستانی نجات بڑی تعداد میں جیت کر آگے آئے ہیں گلام سینوان بیرو چیف 92 نیوز یوکے ملک پاکستان کی سلامتی و خوشحالی خاص طور پر کشمیر اور برطانیہ میں امن و انصاف کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں ریپورٹ کریں گے عابد کاز میں برمنگم کے نواہی علاقے کے چرچ میں مسیحی برادری کے نو میں سالانہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں میڈ لینڈز بھر سے کرسچن کمیونٹی کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی دوران پادری مارشل زمان میسز جانسن پال پاسٹر اجمل چوکتائی اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کنونشن کا مقصد کمیونٹی کو ایک جگہ جمع کرنا اور مستقبل کے چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے ذمہ داریاں نئے لوگوں کے حوالے کرنا ہے آج کا جو کلام تھا یرووں کو ازاد کرنے کے لیے اور اس میں کسی کی کوئی وہ نہیں ہے کوئی بندش نہیں ہے کہ وہ کس کے لیے آیا وہ سب ہی کے لیے آیا جیسے کہ اس نے کہا کہ میں دنیا میں آیا ہوں تاکہ سب ہی نجات پائیں میرے عزیزوں میں آپ سب کو خداوند یسو المسیح میں سلام عرض کرتے ہوئے آپ کی سلامتی چاہتا ہوں کیونکہ خداوند یسو المسیح سلامتی کا شزادہ ہے جہاں کئی بھی کوئی بھی دہشتگردی ہوتی ہے تو ہمیں نئی زندگی اپنانی ہے اور ہمیں دہشتگردی کے خلاف اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہم ان دہشتگردوں کا مقابلہ کر سکے خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے اور عقل دانش فہم سے نوازے کہ ہم دہشتگردوں کو کنٹرول کر سکے اور دہشتگردی کو کنٹرول کر سکے آج ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں یہاں پر آکر والسل میں خداوند کے خادم پاسٹر جانسن پول کا پیغام سنا جس کے وسیلہ سے ہمیں بہت ساری برکت ملی ہے بہت ساری دعائیں ہوئی ہیں اور میں پاسٹر مارشل کے لیے دعا کروں گی کہ خداوند ان کو بہت ساری برکت دے اور یہاں کی کلیسیا کو اور زیادہ ترقی اور توانائی سے استعمال کرے آج ہم کرسچن وی لائف آف چرچ کی کوئنشن میں جو ہیں وہ ہم شرکت ہوئے ہیں یہاں پر کوئنشن کے اندر خصوصی طور پر سری لنکا کا جو سانعہ ہوا اسٹرک کے موقع پر ان لوگوں کے لیے ان کے خاندانوں کے لیے جو شہید ہوئے خصوصی دعائیں کی گئیں اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لائنڈ کشمیر پاکستان اور دنیا بر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے انگلنڈ کے لوگوں کے لیے بہت ساری ان کی شفاہ کے لیے امن کے لیے دعائیں کی گئیں آج ہم نے اس کوئنشن میں آگا بہت برکات پائی گوڈ بلیس یو انگلنڈ گوڈ بلیس یو پاکستان ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو مارشل نے کنونشن کا دن رکھا اور اس کنونشن میں بہت سارے لوگوں نے برکت پائی اور بہت اچھا میسج رہا ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم سب اسی لیے سے بہت برکت ملی اور یہ کلام سنا میسج سنا بہت ہی پاورفول تھا ہماری دعا ہے کہ اس طرح خداوندکار نام جائے اپنے لوگوں کے زندگی و وسیلہ سے جلال پتا جائے بہت اچھا لگا اور پاکستان کو بہت زیادہ ہم نے میس کیا کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی عبادت کا احتمام ہر سنڈے ہوتا ہے اور ہر کنونشن کا اسی طرح سے ہم احتمام کرتے ہیں اور جتنے بھی مسیحی ہیں وہ اسی تقدس کے ساتھ وہاں پہ بھی کیا انہیں نے اور یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہم نے ساری عبادت کو بہت سے مسیحی راہنماؤں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی آخر میں پاسٹر مارشل زمان نے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا کیمرمن جاوید انعید کے ساتھ عابد قازمی نائٹی ٹو نیوز برمنگم پاکستان ایمبسی آئرلینڈ کے ہیڈ آف چانس فری شہزاد نو شہروانی نے پاکستان ایمبسی کے باہر پیش آنے والے ناخشکوار واقعے پر وضاحتی بیان جارے کیا ہے نمائندہ نائٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا رمضان المبارک میں پاکستانی سفارت خانے میں ویزا سیکشن کے اوقات تبدیل ہو چکے ہیں شہری کی بدتمیزی پر ناخشکوار واقعہ پیش آیا تفصیلہ جانیں گے ڈبلن سے ہمارے نمائندے فیصل مرزا سے جی فیصل واقعہ کیا ہوا ہے اور سفارت خانے کا اس پر کیا موقف ہے جی آج ہم موجود ہیں ڈبلن ایمبیسی میں ہیڈ اف چانسلری شہیزاد نوشروانی کے ساتھ جو ایمبیسی کی اس وقت کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس کے اوپر یہ روشنی را لیں گے شہیزاد ویلکم تو نائٹی ٹو نیوز بتائیے گا رمضان کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹس سب سے پہلے تو میں ایمبیسی کی طرف سے پاکستانی کمیونٹی کو پاک یہاں پر آئرلنڈ میں اور یہاں کی ٹوٹل مسلمان کمیونٹی کو رمضان مبارک کہنے چاہوں گا اور ایمبیسی کی حساب سے رمضان کے حساب سے ٹائمیں ہم لوگ کی تھوڑی چینج ہوئی ہیں جو مبیسی ہماری کھولی ہوتی ہے جو کانسلر سیکشن ہے وہ منڈے تو تھرزڈے دس سے ایک بجے ہے دوکمت سمیشن تائمیں اور دوکمت سمیشن تائمیں فرائیڈے کو ہے یہ 8.12.30 سب مشن regen اور 1 کلیکشن تائمیں جو پھر جتے ہیں اپرِا استراتا ہوں سب مشن میشنوں نے اس کی روایا ہو اور ہم آپ میں بہتے ہیں کہ 170 بڑھا سکرہنے کے ساتھ ہیں کہ انکلوڈا ہے ، ڈینڈ کے ساتھ آپج میں اپنے گھر بیٹھے ہوئے اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں ، وہ آپج میں اپلائے کریں گے ، ان کو بھی بیزا مل جائے گا اور اسے مجھے کو ایک دو دن بھی نہیں لگتا ہے آج کل اس پرسس میں فیمیلی ویزا ، تورس ویزا ، بزنس ویزا آن رائیول یہ ساری کاتگریز ڈینڈ کے لئے ہیں ، اپل کے لئے ہیں سو یہ خوشخبری بھی آپ لوگوں کے توسط سے میں دینے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک آوٹ اوف ٹائمنگ کسی ایک پاکستانی نے آ کر یہاں پہ بتتمیزی بھی کی اور اس کے بعد اس ویڈیو کو وائرل کیا کیا کہی گا اس کے بارے فیصل سب سے پہلے یہ کہوں گا میں کہ جو بھی ایم بی سی کے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہو کسی کے ساتھ بھی کسی کی عزت نفس کو مجرور نہیں کرنا چاہے آپ کسی کو بھی آ کے گاہلیاں نکالیں گے تو اینی بڈی بود ریاکٹ پبلک سپیکٹیکل کرنا کسی کے فائدے میں نہیں ہے اور جو محصوف ادھر آئے تھے اگلے دن ان کا پھر چکر لگا اپنا ڈاکیمنٹ کلیکٹ کرنے میں ان سے پھر میری خود بھی تفصیل ان بات ہوئی ان کو بھی میں نے کلیئر کیا باقی سب کو بھی کلیئر کرنے چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب کی ریسپیٹ کرتے ہیں ہمارے کمیونٹی میمبرز ویڈیو نکال کے ساتھ لیکن کسی بندے کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آ کے یہاں پہ بدتمیزی کرے یا گالیاں نکالے یا کوئی حرائسمنٹ کرے یا ویڈیو نکال کے تھرٹن کرے آپ دیکھیں یہ بیہیوئر کسی آفیس میں شاہر طول ریٹنا ہو تو we could have we had many options to be honest کہ ہم اس سے ڈیل کرسکیں اس کی دوکیمنٹ رکھ سکتے تھے we could have called guard لیکن اسکلیشن ہے کوئی پوائنٹ نہیں so we moved forward the guy also saw the error of his ways and he apologised and I think it ended on a fine note but you know لوگوں کو دیہان کرنا چاہیے it's an embassy it's آپ لوگ کی embassy ہے آپ لوگ کے لیے کھولی ہے لیکن اس کی عزت کرنا آپ لوگ کا بھی فرد ہے thank you so much sir آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیزاد نشوانی head of chancellor رہین کا کہنا ہے کہ ایک تو رمضان کی timing جو ہیں وہ مختلف کی گئی ہیں ای ویزاد کا اجراء کر دیا گیا ہے اور تیسرے نمبر پہ جو پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں اپنے کسی بھی کام کے لیے انہیں یہاں کا جو محول ہے اس کو maintain رکھنا چاہیے اس میں positively ان کے ساتھ corporate کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی اپنا جو کام ہے وہ positively کر سکیں فیصل مرزا 92 news ڈبلن آئرلین گلاسگو میں مقیم رشتہ دار عدالتی عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں بیٹھے کے قاتلوں کو سسائے موت ملنے تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے 92 news سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں ایک تو یہ علمیہ ہے کہ ایک ہارڈ کور کریمنل کے بائی وغیرہ سیشن کورڈ میں ملازم ہے کلرک بادشاہ کو کہنا کہ انہیں ڈیٹے وغیرہ دیتے رہے تو یہ دیکھیں کیس سے تقریباً پانچ سال اسے لگے ہیں انہیں سزا ہونے کے لیے پھر میں نے ہائی کورٹ میں بھی کیا تھا اپنا انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ اس کو سپیڈ اپ کیا جائے تو اس کی وجہ سے پھر اس کا فیصلہ ہو گیا سزائے موت نہیں ہوئی انہیں اپنا عمر قید کی دو دفعہ عمر قید کی سزا ہو گیا میرا خیال میں یہ بہت کم ہے کیونکہ انہوں نے بچے کو اغواہ کیا پھر اسے بچے کو مارا پھر بڑے چلاکی کی اس کے اپنا باڈی کو اپنا چھپانے کی بھی کوشش کی تو یہ بہت کم سزا ہے انہیں سزائے موت ہونی چاہیے کیونکہ یہ کریمنل کہاں کہاں تو ان کے پہلے بھی ریکارڈ وغیرہ تھے اشرف ابھی وہ ایک نامی کرامی کریمنل تھا اس کے پہلے بھی اس نے اغواہ کی ہے منشیات میں ابھی بھی وہ منشیات میں بھی ایک کیس میں اسے سزا وغیرہ ہوئی ہے کیس چل رہا ہے تو اس طرح کی یہ ایک ہارڈ کور کریمنل ہے تو انہیں اس طرح کی سزا دینا تھے کہ سزا بہت لینین ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے برطانیہ کو انٹیلیجنس شیرنگ ختم کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے برطانیہ کو انتباہ کیا ہے کہ اگر اس نے ہواوے کمپنی کو فائپ جی کی بولی میں شرکت کی اجازت دی تو یہ امریکہ اور برطانیہ کے خاص تعلقات کے خاتمے کا آگاز بھی ہو سکتا ہے امریکی وزیر خارجہ نے لینڈن میں برطانوی دفتر خارجہ کے دفتر میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حساس معلومات کو محفوظ بنانا امریکہ کی ذمہ داری ہے برطانوی وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ نے امریکہ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کا ملک ایسا کوئی اقدام نہیں کرے گا جس سے ان کے امریکہ یا فائیو آئیز کو لیگ سے تعلقات متاثر ہوں فائیو آئیز جنگ عظیم دوم کے بعد قائم ہوا ایک عالمی انٹیلیجنس شیرنگ نیٹورک ہے جو امریکہ برطانیہ اسٹریلیا کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے درمیان معلومات کا تبادلہ کرتا ہے گہر ملکی میڈیا کے مطابق پچھلے مہینے امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ وہ انتمام ممالک سے اپنی شراکت ختم کر دے گا جو ہواوے فائیو جی کا استعمال کرے گیا ہواوے پر الزام ہے کہ اس کا نیٹورک مبینہ طور پر چین کی جاسوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے امریکی ریاست ڈالاس ٹیکسس میں عدبی تنظیم عدب بستی نے شیر و عدب کی محفل سجائے ممانے خصوصی حفیظ خان نے تنظیم عدبی بستی کے قیام کو اردو عدب کے لیے سنگ میل خرار دیا مزید تفصیلات خورم شہزاد کی ریپورٹ میں امریکی ریاست ڈالاس ٹیکسسس میں عدبی تنظیم عدب بستی کے زیر احتمام محفل مشاعرہ ہوا شام دھنے کو دیکھا تھا وہ روپ خزانہ اور لمبی گردن سراہی جیسی یانکیں کب تھی تھا میں خانہ نامے گیسو پاؤں چومیں ہور سنائیں گیت سوہانہ اور میری تو تم بات ہی چھوڑو میں تو ہوں دل پھینک پرانہ لوڈ پورٹ تھے سبھی اسی پہ کیا بچے کیا دادا نانا اور لمبے سرکو وہ چلتی جائے پیچھے تاک میں تھا دیا نظامت کے فرائز فرینڈز آف کشمیر کی چیئر پرسن گزالہ حبیب نے انجام دیئے سخن ہے میرا سخن میں جہار پیرا ہے اور تیرے خلوص کی اے دل روش نہیں تیرے خلوص کی اے دل روش نہیں بس لی بس ایک جیسا ہی ماضی اور حال دے مبشر ورائچ نے تنظیم عدب بستی کے اگراز و مقاصد بتائے مشاعرے کی صدارت پاکستان سوسائٹی کے صدر آبد ملک نے کی بزنس مین حفیظ خان مہمانے خصوصی تھے اچھے لگے رہ گزارے عشق کے سب پہ چوخم اچھے لگے اچھے لگے اے خوشات تارک اسے کہتے ہیں حسن اتفاق وہ ہمیں اچھے لگے اور ان کو ہم اچھے لگے واہ واہ عدب بستی کے مشاعرے میں یونس تارک حاشمی نادر درانی گزالہ حبیب امانولہ دل حسان حاشمی فرہان سید نے اپنا کلام پیش کیا مشاعرے کے مہمانے خصوصی ممتاز بزنس مین حفیظ خان نے عدبی تنظیم عدب بستی کو امریکہ میں اردو عدب کے فروغ کے لیے سنگے میل قرار دیا روس میں ہر سال نو مائے کو دوسری جنگ عظیم میں روسی افواج کے ہاتھوں جرمنی کی شکست کا جشن منایا جاتا ہے اس سلسلے میں موسکو کے ریڈ سکوائر پر عظیم الشان ٹریڈ ہوئی جس سے روسی صدر ولاد امیر پیوٹر نے خصوصی خطاب کیا تفصیلہ جانیں گے موسکو سے شاہد گھومن کی ریپورٹ پر فوجی پریٹ کا بھی احتمام کیا گیا تھا جس میں ہزاروں سابق اور حاضر سرویس روسی فوجیوں نے حصہ لیا جن میں خواتین بھی شامل تھیں موسکو پریٹ میں جنگی ٹینکوں اسلحے سے لیس گاڑیوں اور میزائل لانچوس کی بھی نمائش کی گئے جبکہ ماہر پائلٹس نے فضاء میں شاندار کرتب دکھا کے شرکہ سے خوب دات وصول کی نو مائے کو یورپ میں وکٹری ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے انیس سو پنتالیس کو نازی جرمنی نے اس دن باقاعدہ طور پر روس کے آگے ہتھیار ڈال کر اپنی شکست تسلیم کر لی تھی دبائی میں پرمننٹ کمیٹی آف لیبر افیرز کی جانب سے دبائی میں موجود مزدوروں کے لیے افتار پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں دبائی کے محکمے کے عالی افسران سمیت پرمننٹ کمیٹی آف لیبر افیرز کے واس جیرمن احمد المعصم پرمننٹ کمیٹی آف لیبر افیرز کے جانرل کارڈینیٹر عبداللہ لشکری محمد اور بیت الخیر سوسائیٹی کے اسسٹنٹ مانجر عبداللہ الاستاد نے حصوصی شرکت کی افتار جنر کے احوال جانیں گے سید مدصر خوشنود کی ریپورٹ میں ماہ سیام کی آمد ہے جس کی مناسبت سے پرمننٹ کمیٹی آف لیبر افیرز دبائی نے خاص طور پر مزدوروں کے لیے پرتکلف افتار ڈینر کا اتمام کیا افتار ڈینر میں دبائی بھر سے مزدوروں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی افتار ڈینر کی خاص بات یہ تھی کہ دبائی کے سرکاری محکمے کے عالی افسران اور انتظامیہ نے ایک صف میں بیٹھ کر مزدوروں کے ساتھ روزہ افتار کیا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اس موقع پر پرمننٹ کمیٹی آف لیبر افیرز کے جنرل کارڈینیٹر عبداللہ لشکری محمد نے خصوصی پیغام دیتے ہوئے کہا کہ دبائی حکومت مزدور کو خاص مقام دیتی ہے یہ حاکم دبائی شیخ محمد بن راشد المکتون کا ویجن ہے کہ مزدور کی وجہ سے ہی دبائی آج نمبر ون ہے اسی لئے انہوں نے مزدور کے ساتھ افتار کا پروگرام بنایا روزہ کے بعد افتار ہوتے اسی لئے ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں مزدور کے بارے میں اسی لئے ہم لوگ آج مزدوروں کا ساتھ افتار کیا یہ ہمارا کا ویجن ہے ہر انسان یوئی میں یا دبائی میں رہتا ہے ہمارا گوبرمنٹ کا شیخ محمد براشد المکتون کا ویجن ہے کہ انسان کو انسان سمجھو اسی لئے ہم لوگ ہمیشہ نمبر ون ہے نمبر ون ایسا نہیں بولتے ہیں باتوں سے نہیں کردار سے اسی لئے ہم لوگ بہت بہت شکریہ ہیں آپ لوگوں کو تم لوگ تفشیر رکھیں پرمننٹ کمیٹی آف لیبر افیس کے وائس چیرمن احمد المعاصم اور بیت الخیر سوسائیٹی کے ایسسٹنٹ مینجر عبداللال استاد نے افطار ڈینر میں شرکت کی اور انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے مزدوروں کے ساتھ روزہ افطار کیا اور ان کی حوصلہ ابزائی کی دبائی کے لیے ان کی لگن اور محنت کی تعریف کی افطار کے بعد باجماعت نماز مغرب ادا کی گئی نماز مغرب کے بعد مزدور کے ساتھ انتظامیہ نے وقت گزارا اور ان کے مسائل سنے دبائی حکومت کی جانب سے مزدوروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یقین دھانی کرائی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدسر کشنود دبائی متحدہ عرب امارات